ہائی کورٹ کی گولے کھنپیٹ نے دودھ اور اس سے بنے اتبادوں میں ملاوٹ روکنے سمبندی اب ماننا یا چکا پس سنوائی کرتے ہوئے مکس اچپ کارلے کے بریشتہ اتھکاری اوقات سوچے واقعی کمیشنر کا سپت پت طلب کیا ہے اس کے ساتھ ہی ہائی کورٹ نے گولے اندور جولپور میں ستاپت ہوئی لیورٹری کے بارے میں بھی جانگری طلب کی ہے یہ لیورٹری کب تک شروع ہوں گی اس کے بارے میں بھی ہائی کورٹ کے ایک والی اور جوری ریڈکسن کے سبی نوجلوں کے کلیکٹروں سے رپورٹ مانگی گئی ہے ہائی کورٹ میں ملاوٹ روکنے کے لیے جن جا کتابیان چلانے جلہ پس سنے اب تک کن کون سے قدم اٹھائے ہیں اس کے بارے میں بھی رپورٹ کورٹ دورہ مانگی گئی ہے اب اس معاملے پر سنوائی چوہوشنوری کو ہوگی وہ لیکنی ہے کہ دیوانگا تدیوکتہ امیس بورے نے ہائی کورٹ میں ایک جنرین تیاج کے دائر کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پھنڈ اور مرانہ میں ملاوٹی دودھ اور ماوے کا بڑی ماترہ میں اتپادن کیا جاتا ہے وہیں ان دودھ سے بنے اتپادوں کو دیس پتیس کے دور دراج علاہ سو میں بھی بھیجا جاتا ہے جو مانسواس کے لیے ہانی کارک ہے آج مانی اوچ نیالے کی سمکش ہمارے دورہ کمپلائنس ریپورٹ جو پورو کے عادش تھے ان کی کمپلائنس میں کی گئی تھی اور ان کو پڑھنے کے پسچات مانی اوچ نیالے دورہ کہا گیا ہے کہ آپ اس میں جو کمیشنر فوڈ سیفٹی ہیں ان کا اور چیف سیگریٹی صاحب کے آفیس سے کسی ریسپونسیویل آفیسر کیا ایفیڈیویٹ اور پیس کریں کہ جو تی نون لیوریٹری بننا ہے ان لیوریٹریز میں چھمتا کیا ہوگی ان کا کپیسٹی کیا ہوگا ساتھ میں ہی یہ کب تک بن کے تیار ہو جائیں گی جس طریقے سے یہ پوری پرکریا چل رہی ہے ٹیسٹنگ کی تو یہ جلہ لیویل پہ دھراتل پہ اس میں کیسے کام کیا جا رہا ہے اس کے سمبر میں پبلیسٹی کرنے کے لیے کیا کیا اپائے کی گئے ہیں جو کمپلینٹ ریسولیوشن سسٹمز ہیں وہ کس طریقے سے کام کریں ہمارے دھرات بتایا بھی گیا کہ ان میں سے جارہ تر کے سمبر میں ہمارے دھرات پہلے پیس کیا جائے چکے ہیں کمپلائیس ریپورٹ مانی اس لیے دھرات کہا گیا کہ آپ کمپوزیٹ کمپلائیس ریپورٹ پیس کریں تو وہ ہمارے دھرات پیس کی جانا چوبیس تاری پہ لگایا ہوگا ہے کچھ جلے کی کارکٹرز کو بھی رلیشت کیا ہے ہاں نیچورلی کیونکہ جو کاروائی کرنا ہے وہ جلہ لیبل پہ ہونا ہے اور جو ڈریکشن اسیو ہونا ہے وہ ساسن اس تک پہ ہونا ہے تو جلے پہ دھراتل پہ کیا کاروائی ہو رہا ہے اس کے سمبر میں بھی ماننے وہ چنیلے راڑندردشت کیا ہے تو وہ ہم چوبیس تاری پیس کرتے ہیں اس پیٹیشن کو اکدیش کیا ہے اور کیا اس میں ماننے دیکھیں اکدیش تو بڑا اچھا ہے اس کا ساسن کا اور اس کا پیٹیشن کا دونوں کا اکدیش سامان ہے ساسن بھی یہ چاہتی ہے کہ بینا ملاوٹ کے جو خادے پدارت ہیں وہ جنتہ تک پہنچیں اور ملاوٹ خوروں پر خسورتی کسی جائے اور یہی اس پیٹیشن کا بھی اکدیش ہے کہ اس طریقے سے جو ملاوٹ خور ہیں ان پر کاروائی ہو ملاوٹ جو خادے پدارتوں میں جا رہی ہے اس کو بند کیا جائے تو ایسی جو بھی وہ رہتی ہیں ان پر پیٹیشن سے رہتی ہیں پی آئیل یہ واسطہ پی آئیل میں آرڈر ہوا اور کنٹرمٹ کے جریے ساسن سے وہ ہی کام کرائے جانے کے لیے کہا جا رہا ہے جو ساسن خود کرنا چاہتے جس کا سوادت ہے اچھی پیٹیشن